اسلام علیکم ور آج میں آپ کو لینس اوپیرازول کے متعلق بتاتا ہو جو پی پی آئی یعنی فروٹان پمپنگ انہیبیٹر گروپ سے اس میڈیسن کا تعلق ہے اگر کسی کی مئیدہ میں جلن ہے درد ہے سوزش ہے مئیدہ میں گیس ہے تو ان ساری کنڈیشن کو کم کرنے کے لئے آف ایس لینس اوپیرازول ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتی ہے لینس اوپیرازول کی استعمال سے مئیدہ کے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہے مئیدہ میں جو تضابیت ہے اس کو کم کرنے کے لئے اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ لینس اوپیرازول یہ مارکٹ میں مختلف برینڈ نیموں سے اچھا ہے لینس اوپیرازول اس کا پاپولر برینڈ ہے یہ تیس میلیگرام کی سٹرنٹ میں ہیتی ہے آج میں آپ کو اس لینس اوپیرازول کے اوپر کمپلیٹ ریویو دوگا اس کی یوزز سائی ڈی پیگ کانٹر انڈکیشن اور مئیدہ کے مسائل کی حل کیلئے آپ کونسا میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب دیں اگر اس لینس اوپیرازول کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ فروٹام پمپنگ انہیویٹر گروپ سے اس میڈیسن کا تعلق ہے جو سٹمک کے ریلیٹڈ سے ہے مئیدہ کے ریلیٹڈ جو بیماری ہے اس کی ٹریکمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے جیسے مئیدہ میں آلسر ہو فیبٹیک آلسر ہو ڈیوڈینل آلسر ہو گیسٹرک آلسر ہو اگر آپ نے کوئی انسیڈ یا فین کلر کی جو میڈیسن ہے اس کا لانگ ٹائن یوز کیا یا ہیوی ڈوز میں آپ اس کا استعمال کیا کوئی اور انٹیوائیٹک کی استعمال کیا اس کے وجہ سے آپ کی مئیدہ میں زخم پیدا ہوئی ہے مئیدہ سے اس میں درد آ رہی ہے تو ان کوئی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا تھا گیسٹرائیس اوپیج اور ریفلکس نامی ایک ڈیزیز ہے جو میڈہ یعنی فیٹ میں جو پڑے ہوئی کانے وہ وافس مو کی طرف آتی ہے تو اسے مطلع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ان کنڈیشن کو کم کرنے کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا تھا ہے ساتھ ہی یہ میڈیسن سٹمک ایسیڈیٹی جو میڈہ میں تضابیت ہے ان کو کم کرنے کے لیے ان میں جو جلن پیدا ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے جو میڈہ کی تضابیت ہے اور کنٹرول ہو جاتے ہیں میڈہ کی تضابیت کو کنٹرول کرنے یا ان کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ میڈیسن تو یہ میڈیسن جو سٹمک کے ریلیٹر مسائل ہے ان کے حل کے اگر میڈہ میں گیس ہو میڈہ فبوجھ ہے حازمٹیک نہیں ہے تو ان میڈیسن کی استعمال سے حازمٹیک ہو جاتی ہے جو مسائل ہوتے ہو ختم ہو جاتے ہیں یہ میڈیسن ڈاکٹر دوسری میڈیسن کے ساتھ بھی پریسکائب کر دیتا ہے جیسا کہ انٹیبائیٹک ہے یا ہیوے انٹیبائیٹک ہے یا اور کوئی ایسا دوسرے میڈیسن جو پینکلر اور انسیڈ ہے اس کے ساتھ دیا دیتے ہیں تاکہ ان میڈیسن کے وجہ سے اگر میڈہ میں کوئی بوجھ پڑتے ہیں میڈہ میں دوت پیدا ہوتی ہے یا ایسیڈیٹی کے مسائل پیدا ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لئے کھم کرنے کے لئے ساتھ یہ میڈیسن پینکلر میڈیسن کے ساتھ ڈاکٹر پریسکائب کر دیتی ہے تاکہ جو میڈے کے مسائلیں کھم ہو سکتے ہیں یہ میڈیسن سپیشلی جو میڈے کے ریلیٹڈ مسائلیں میڈے میں درد ہے سوزش ہے درد ہے بوجھ ہے یا جلن ہے تو ان ساری کنڈیشن کو ختم کرنے کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس میڈیسن کے استعمال سے جو سٹمک میڈے کے ریلیٹڈ مسائلیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسی ہے کہ اس میڈیسن کا استعمال نہیں کر سکتی ہے اگر کر رہی ہے تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضرور ہے جن لوگوں کو لیور کی پرابلم ہو کیڈنک کے پرابلم ہو تو یہ ان میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میڈیسن کی کچھ سائیڈ اپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ڈرائی موت اس میڈیسن کی استعمال سے سم میں چکر آ سکتے ہیں سم میں درد ہو سکتے ہیں قوت بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس میڈیسن کی استعمال سے ڈائریا بھی کاز کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسا ہے کہ جو ان پی فی آئی گروپ سے ہائفار سنسٹیو ہے اللرجک ہے تو اس کو سکن ریشز بھی کارس کر سکتے ہیں یہ میڈیسن لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے ریئر کیسز میں اتنے زیادہ نہیں ہے اگر اس میڈیسن کی دوز کو دیکھا جائے تو ایک ہی ٹیبلٹ ایک ہی کیپسول تیس میلیگرام کی جو سٹریٹ میں تھے ایک ٹیبلٹ چھو بیس گھنٹوں میں ایک ٹیبلٹ استعمال کرنا ہوگا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیکن یہ بات نوٹ کرنا ہوگا کہ جو بھی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے سلامشورہ کر کے میڈیسن کا استعمال نہ کریں کبھی بھی میڈیسن کا نہیں کرنا چاہیے